یہ جو پروگرم تھا یہ بیسیکلی کوویٹ کو دیکھتے ہوئے ڈسٹک ایڈمسٹریشن نے خاص طور پیسی علاقے میں جو ہمارے ساتھی تھے جب پھین پائی ہیں سب بزرگ ہیں ان کے لیے بنکت کیا گیا اور یہ فوڈ پیکیج ہے ایک ماہ کا سر یہ فوڈ پیکیج ہے جو ڈسٹک ایڈمسٹریشن اور ریٹس مل کے ان سب لوگوں کے لیے ارینج کیا ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم سب مل کر یہاں پہ بیٹھ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ جب مسلم کمیونٹی جب ہندو کمیونٹی ہمارے ساتھ موجود ہے جب گروہ سکدیو جی ہمارے ساتھ موجود ہے ریاست صاحب موجود ہے تو ہم نے مل کے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم اس علاقے کے لیے یہ پیکیج لے کے آئیں اس کے لیے اور بھی ہمارے پیکیجز ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہینڈ واشنگ فسیلیٹیز ہیں وہ بنائیں گے تاکہ لوگ جب مندر میں آئیں لوگ جب مسجد میں آئیں تو وہ ہاتھ ہو گئیں تاکہ کوویٹ سے ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں ایک دوسرے کو صحیح افضاء محول مہیا ہو سکے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروگرم انعکت کیا گیا ہے سب ساتھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آج ہم سب شکر گزار ہیں ایک دوسرے کے ہم کسی ادارے کے نہیں کہ انہوں نے یہ پیکیج دیا بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دسٹرک ایڈمنسٹریشن اور ہماری لیڈرشپ ہے جس کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ پروگرمز ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وقت مشکل وقت تھا کوویٹ کی ویسے نہ صرف زلہ رہیمیہ خان میں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اور جن سوٹھیوں نے یہ فوڈ پیکیج آپ تک مہنچانے کے لیے مدد کی ہے اب ان کے لیے بھی ضرورت آگا ہوئیں بہت شکریہ سب میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان بابر زمان صاحب بھی موجود ہیں سبائی صدر ہیں شیعہ سپریل کانسل کے کہ وہ بھی آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کے بھرکورت آئیے ہیں بسم اللہ الرحمان اے دنیا کمیشنر صاحب اور ریاستر صاحب شاید سلیم صاحب یوڈیسٹو چوان صاحب اور دیگر تمام دوست جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اور میرے بہن بھائی جو سامنے بیٹھے ہوئے اسلام علیکم جیسا کہ آج ہم لوگ یہاں پر کٹھے ہیں تو بدقسمتی سے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک سانیا ہوا جب ہم بھی یہاں پر پہلی بار آئے لیکن الحمدللہ ہمیں اعزاد حاصل ہے کہ ہم واقعے کے ایک گھنٹے کے بعد یہاں پر موجود تھے اور آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل بھی رہے اس دور میں اس ٹائم میں ہمارے ساتھ تمام زلے کی جو بے افسران ڈی سی صاحب تھے ڈی پیو صاحب تھے وہ آپ گواہ ہیں کہ انہوں نے دن رات ایک کیا ریاستر صاحب یہاں پر متواتر یہ آج میں دیکھ رہا تھا درست وغیرہ لگے ہوئے اور وہ یہاں پر ہی تقریباً اٹھارہ گھنٹے ان کے آپ کے ساتھ گزرتے تھے ہم بھی آتے جاتے شفٹوں میں آتے رہے ہماری امن کمیٹی خواجہ محمد عدری صاحب رو فربانی صاحب عمر ویسی صاحب اور نوری صاحب یہاں پر باری باری آتے رہے آپ لوگوں کے ساتھ تو الحمدللہ ڈسٹر گورنمنٹ نے جس بہترین انداز میں کوورٹ کے دنوں میں یا یہاں پر جو سانیات ہوئے ان میں سب کے ساتھ مل جو کردار ادا کیا ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے اور ہم انہیں خواجہ تحصیب پیش کرتے ہیں سانیات ہو جایا کرتے ہیں ہو جانے کے اوپر تو کسی کا اختیار نہیں ہے لیکن سب کا امتحان کوئی بھی واقعہ ہو جانے کے بعد اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے اس کی محنت ان کی قابلیت کا اندازہ اس کے بعد جو ریاکشن ہوتا ہے اس پر سامنے آتا ہے تو الحمدللہ ہماری پہلی جو انتظامیاں تھی انہوں نے بھی اور آج نئے ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں پر پہلے بھی آپ کے پاس سے ہو کر گئے ہیں جیسے ہی آئے انہوں نے یہاں پر وزٹ بھی کیا اور آج بھی یہاں پر بیٹھے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دکھ سکھ میں ہم لوگ برابر کے شریک ہیں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو ایسا موقع نہیں ہوگا جس میں آپ اپنے آپ کو تنہا پائیں اس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ دہشتگردوں نے یہاں پر شرپسندوں نے یہاں پر یہ حملہ کیا تو اس میں ہمارے علم اور امام بارگاہ کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا اور جس وقت آپ پہ مشکل گھڑی تھی ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان شرپسندوں کے ساتھ لڑ کر اس علاقے سے بھگانے میں اہلِ دشیر نے جو کردار ادا کیا وہ آپ سے ڈکا چھپا نہیں ہے ریڈ پاکستان اور ہماری گورنمنٹ کے مشترکہ جو کوشش ہے اس سے آپ لوگوں کے پاس یہ فود پیکج کا جو یہ چھوٹی سی ہماری کوشش ہے آپ لوگوں کو دکھوں کا مدعویٰ تو نہیں ہے لیکن کووڑ کے حساب سے جس طرح شاہ سلیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ دیوالی بھی آ رہی ہے تو ہم نے یہ سب مل کے ہماری انتظامیہ نے آپ کے لیے یہ حقیر ساتوفہ آپ کو دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ پہ ہم لوگ شریک ہیں اور کوئی ایسا موقع آپ نہیں محسوس کریں گے کہ جب ہم آپ سے دور ہوں بہت شکریہ امپی اے پنجاب سکیریکنس صاحب سے ہمارے پاس جس جسٹر چوہاں صاحب ہیں وہ آئیں اسلام علیکم نمستے گوڈیوننگ میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب نیسیو صاحب ممان یوسف صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں رانہ ریاست صاحب کا جو ہر قدم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر لمحے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب بابر زمان صاحب کا پریزیڈنٹ ہے طبائی سردن ہے شیعہ کانسل میں سپیشلی تھنکس کرتا ہوں جناب جو میرے بھائی ہے شاہی سلیم سیر چیف ایگزیکٹیو ہے ایم ویری تینکفل ٹو یو ان کی کوششیں کامشیں میں آج سے نہیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں ان کو ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں ان کی پوری ٹیم کو ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں جاہے کوورڈ ہو یا دیکھیں یہ آج ہم موجود ہیں گنیش مندر پہ یہاں بھی ان کی کوششیں تھی یہ ہمیشہ آئے ہم نے گیارہ آگست گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد سے مینورٹیز ڈے بنایا ہم نے چودہ آگست بھی نمائی یوسف صاحب ہم نے اکٹھے امن کمیٹی کے ساتھ جیسے بابر زمان صاحب نے کہا یہاں بنایا ہے آج ہم موجود ہیں یہاں بھنگ میں یہ جو بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوڈ پیکج نہیں ہے بیسیکلی یہ ایک احساس ہے انسانیت کا ایک پیغام ہے محبت کا ایک پیغام ہے پیار کا جو یہاں کی ٹیم یہاں کی ذلہ انتظامیہ کے تاؤن سے کنایا گیا ہے ایک محبت کا پیغام دینے ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہاں موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے آپ کی ایک آواز پہ ایک آواز پہ ہم یہاں پہنچیں گے ذلہ انتظامیہ پہنچے گی امن کمیٹی پہنچے گی شاہ سلیم اور ان کے ٹیم پہنچے گی یودہ سٹیٹ چوہان پہنچے گا پاکستان کی فلاہ کے لیے ترقی کے لیے میناورٹیز بھی کام کر رہی ہے اپنے میجورٹیز مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کام کرے گی پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے ہم فوج کے ساتھ ہیں پولس جو ہے ان کے ساتھ ہیں ذلہ انتظامیہ کے ساتھ ہیں ایک دوبارہ میں آخر میں جناب ڈی سیو صاحب کا شکریہ ڈی سیو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سپیشل سیلیوٹ پیش کرتا ہوں جناب شاہ سلیم صاحب کو پاکستان 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 بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ انجسٹر چوہان صاحب یہ پنجاب باتشید کر رہے تھے سب بہت اچھی باتیں آپ نے کی لوگوں سے اب میں کسی بھی تاخیر کو بدلہ رکھتے بغیر آج کے جو میمانے خصوصی ہیں ان کا سننا چاہیں گے ان کے جو بچار ہے جو ان کی باتشید ہے وہ سنیں گے تو میں آپ کے بھرپور تعلیوں میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ نمان یوسف صاحب ڈی سی رہینیر خواب چاہتے ہیں آپ کا اضاہ کریں ہم کھڑے ہو کر ان کو مشاملیز بکائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیرمانی بہت شکریہ کوئی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں حضور کہیں بھائییاں میرے آپ کیوں کجھے گناہگار کرتے ہیں چربندہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہی میری طرف سے معذرت آگے لوگوں کو میرا تھوڑا فائددار کر رہا بڑا آج کے جو ہے وہ ہم سب یہاں پہ آپ کا جو آنے والا تہوار ہے دیوالی کا اس کے سلسلے میں آپ کو مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں یہ جو توفہ ہے شاہد صلیم صاحب ہمیشہ بہت زیادہ افرٹ کرتے رہے ہیں آپ لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں میں ان کے جذبے کی اور ان کے خدمت کی بڑی قدر کرتا ہوں چوہان صاحب بابر زمان صاحب اور دیگر جو ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہمارے ذلہ رحمیار خان کے جو ہیں وہ ایک ایکٹیف ہمارے کمیورٹی میبر ہیں جہاں پہ بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے وہ جلے انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح سے یہاں پہ اپنا بابر زمان ساتھ نے بھی ذکر کیا کہ ایک انفرک واقعہ ہوا تو اس سے ہم سب دوبارہ جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور زیادہ مضبوط کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ انتظامیہ اور پولیس اور ریجرز اور یہ سارے ہمارے جتیمی گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں یہ ان کا بڑا بھرپور رول رہا کہ اس مسئلے سے مناسب طریقے سے نبتا جائے میں تمام بھائیوں بہنوں کو آنے والا جو آپ کا ہندو کمیورٹی کا جو تہوار ہے دیوالی کا اس کی میں ایڈوانس مبارک دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ذلے کا اس ملک کا جو ہے وہ امن و امان اور بھائیچارہ ہمیشہ قائم رکھیں آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے خوبصورت الفاظ کا ابھی ہم جو آج کے پروگرام کا جو خاص حصہ ہے اس کو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے ترمیاد تشریف لائیں گے محمد دین والد احمد باکشتا دو لوگ ادھر آجاتے ہیں اور اٹھوا ہو ساتھ ہی ہیں میں دعوت ہوگا ساتھ ہی ہیں ساتھ ہی ہیں اٹھوا دو اٹھوا دو اٹھوا دو جنتا جی سار نام بہتا جائیں انہوں نے وہاں سے دیکھیں دکتو مائی دکتو مائی دکتو مائی بسلا جی باکی دورت کے سام بے جی ہمارے دکتو جنتا جائیں جنتا جائیں زوجہ شاہ محمد جنتا جائیں جنتا جائیں جنگن مائی جنگن مائی زوجہ شاہ محمد اس کے ساتھ ہی پیچھے گل خاتون زوجہ محمد جنگن گل خاتون بس 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 بس